بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ عزیزان محترم سنن ابی دعود شریف کے اسباق کتاب و نکاح سے شروع ہیں امام ابو دعود علیہ الرحمن نے یہ باب قائم کیا کہ ایک بندہ عورت اس کی لونڈی ہو وہ اس کو آزاد کرے اور اس کے ساتھ نکاح کرے تو اس کے لئے کتنا عجر شریعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں من آتک جاریتہو وتزوجہا سرکار نے فرمایا کہ جس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا اور پھر اس کے ساتھ شادی کی کانا لہو عجران فرمایا اس بندے کے لئے دو عجر ہیں ایک لونڈی کو آزاد کرنے کا اور دوسرا اس کے ساتھ شادی کرنے کا اس سے پتا چلا کہ اسلام غلام لونڈی اور نچلے طبقے کے لوگ جن کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں ان کا کتنا خیال کرتا ہے کہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے والے کو ڈبل عجر کی حضور علیہ السلام نے بشارت سنائی آئیے خود حضور علیہ السلام کا اپنا عمل بھی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اعتقا صفیتا وجعل اتقہا صداقہا کہ حضور علیہ السلام کے پاس حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ایک جنگ میں قید کی صورت میں آئیں تو وہ کہہ دیا تھیں حضور علیہ السلام نے ان کو آزاد فرمایا اور وجعل اتقہا صداقہا ان کی آزادی کو ان کا حق مار مقرر کیا اور ان سے شادی کر لی اب حضور علیہ السلام کا عمل لونڈی سے شادی کرنا حضور علیہ السلام کا فرمان کہ لونڈی کو جو بندہ آزاد کرے اس کے بعد اس سے شادی کرے اس کو دو عجر ملیں گے تو یہ اسلام کا غلاموں کے ساتھ اور لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بہترین دلیل ہے اب یہاں پر یہ معاملہ کہ کیا اس لونڈی کی آزادی ہی اس کا حق مہر ہوگا تو باز نے کہا کہ یہ ہر کسی کے لیے حکم ہے اور باز نے کہا کہ یہ حکم حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے کیونکہ حضور بلا مہر بھی حق نکاح کرنے کا حق رکھتے ہیں تو لہٰذا لونڈی کے ساتھ نکاح کرنا جائز بھی ہے اور باعث سواب بھی ہے آئیے جس طرح کچھ رشتے محرمات ایسی ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کے آخر میں فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم الہ آخری فرمایا تمہاری مائیں تمہاری بہنیں تمہاری بیٹیاں تمہاری خالائیں تمہاری پھوپیاں یہ وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا اسلام نے حرام قرار دیا ہے ایک سبب نسب کے ذریعے سے جو رشتے انسان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں ان سے نکاح کرنا ممنوع ہے اور دوسرا ردعات کو قرار دیا دودھ پینا تو ردعات کے ساتھ بھی جو رشتے نسب کے ساتھ حرام ہو جاتے ہیں وہ ردعات کے ساتھ بھی حرام ہو جاتے ہیں تو امام ابو دعود علیہ الرحمن نے کتاب و نکاح میں چھٹا باب قائم کیا یحرم من ردعات ما یحرم من النسب فرمایا ردعات سے بھی وہ چیز حرام ہو جاتی ہے وہ رشتہ حرمت میں بدل جاتا ہے جو نسب سے حرمت میں بدلتا ہے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اشاد فرمایا یحرم من ردع ردعات ما یحرم من الولادت فرمایا کہ ردعات سے بھی وہ چیز حرمت میں بدل جاتی ہے اس عورت کا رشتہ حرام ہو جاتا ہے جس کا نسب کے ساتھ حرام ہو جاتا ہے جس طرح حقیقی بہن کے ساتھ نکاح کرنا نجائز ہے اسی طرح ردعی بہن کے ساتھ نکاح کرنا نجائز ہے جس طرح حقیقی خالہ پھوپی اور والدہ کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے اسی طرح ردعی والدہ ردائی خالہ اور ردائی پھوپی کے ساتھ میں نکاح کرنا نجائز ہے تو عزیز آن محترم جس طرح دو بہنیں حقیقی دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا ممنوع ہے تو اسی طرح ردائی دو بہنوں کو جو نسبی دو بہنیں نہ ہوں لیکن ایک ماں کا دودھ پیا اور ردائی بہنیں ہوں تو ان دو ردائی بہنوں کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنا درست نہیں ہے آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں حضور علیہ السلام کی زوجہ متحرہ ہیں اور مومنین کی مائے ہیں حضرت ام سلمہ یہ ابو سلمہ کے نکاح میں تھی ان کے شہید ہونے کے بعد حضور نے ان سے نکاح فرمایا حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت سیدنا ابو سفیان کی بیٹی ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے یہ بھی حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئیں حضرت زینب فرماتی ہیں کہ کیا میری بہن میں آپ نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہیں تو سرکار نے فرمایا فَأَفْعَلُ مَازَا قَالَتْ کیا میں ایسا کروں گا جو اس نے کیا فتن کی ہوا تو آپ سرکار نے فرمایا فَأَفْعَلُ مَازَا آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ میں کیا کروں قَالَتْ فَتَنْ کی ہوا انہوں نے کہا کہ آپ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں تو آپ میری بہن کے ساتھ نکاح کر لیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اُخْتُ کی قَالَتْ نَعْمُ فرمایا جو تیری بہن ہے انہوں نے کہا جی ہاں سرکار نے فرمایا آفَا آوَا تُحِبِّ نَزَارِك کیا تو یہ پسند کرتی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ بِكَا میں کوئی اکیلی تو آپ کے نکاح میں نہیں ہوں اور بھی ازواجِ متحرات آپ کے نکاح میں ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ جس خیر میں جس افضلیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شامل کیا ہے تو میری بہن بھی اس میں شامل ہو جائے حضور علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا قَالَ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي فرمایا وہ میرے لئے حلال نہیں ہے فَوَلَّهِ لَقَدْ اُخْبِرْتُو اَنَّكَ تَخْتُو تَخْتُبُو دُرَّا اَوْ زُرَّا انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے شک راویہ پیغامِ نکاح بیجا ہے تو آپ کو نکاح کی طلب ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بہن سے نکاح کر لیں تاکہ آپ کی زوجیت کی وجہ سے جو فضیلت عظمت ملتی ہے وہ میری بہن کو بھی عطا ہو جائے تو سرکار نے اس وقت فرمایا کہ کیا زہر بنتِ ابی سلمہ قَالَ بِنتُو امِ سلمہ انہوں نے کہا کہ امِ سلمہ کی بیٹی قَالَ اَتْنَعَم انہوں نے کہا جی ہاں وہ اسی کی بات کر رہی ہوں سرکار نے فرمایا وَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُن رَبِيبَتِ فِي خُجْرِ فرمایا اب تو وہ میں امِ سلمہ سے نکاح کرنے کی وجہ سے میری ربیبہ بیٹی بن گئی ہے نا اگر وہ میری ربیبہ بیٹی میری گود میں پرورش نہ بھی پا رہی ہوتی تو پھر بھی ان سے نکاح مَا حَلَّتْ لِي میرے ساتھ نکاح ان کا جائز نہیں تھا کیوں اَنَّهَا اِبْنَةُ وَخِی مِنَرْدَغَ چونکہ وہ میرے ردائی بھائی کی بیٹی ہے تو وہ میری ردائی بدیجی لگی جس طرح حقیقی بدیجی اور بانزی شادی کرنا اسلام میں حرام ہے اسی طرح ردائی بانزی اور پتیجی کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام ہے تو لہٰذا اب تو وہ میری ربیبہ بیٹی بن گئی ہے تو ربیبہ بیٹی وہ ہوتی ہے جو پہلے خامد سے ہو وہ خامد اس عورت کو طلاق دے دے یا اس کو فوت ہو جائے تبی موت اس کے بعد وہ عورت عدت گزار کر نئی جگہ پر نکاح کر لے تو پہلے خامد سے جو اولاد ہے وہ جب دوسرا خامد اس عورت سے شادی کرے گا ان کی والدہ سے تو یہ بچے دوسرے خامد کے زیرے اثر تربیت پائیں گے پرورش پائیں گے تو یہ اس کی ربیبہ اولاد کہلائیں گے تو اب ربیبہ اولاد اگر تو اس کی ماں سے فقط نکاح ہوا ہو اور اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات نہ ہوئے ہوں وہ فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو اس بچی کے ساتھ نکاح جائز ہے لیکن اگر وہ عورت جو ان کی ماں ہے اور ربیبہ اولاد کی ماں کے ساتھ ازدواجی تعلقات ہو جائیں تو اب ان کی بچیوں کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے تو لہٰذا سرکار نے فرمایا سرکار نے فرمایا ابو سلمہ جو اس زینب کا باپ ہے اس کو اور مجھے سویبہ نے دودھ پلایا تھا لہٰذا ان کا باپ ابو سلمہ اور میں ردائی بھائی ہیں تو ردائی بھائی کی بیٹی سے نکاح بھی جائز نہیں ہے سرکار نے فرمایا حد اروبہ فرماتے ہیں اور وہاں پر فرمایا فلا تعریدنا علیہ بناتی کننا ولا اخواتی کننا فرمایا تم اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو چاہے وہ حقیقی ہوں یا ردائی ہوں ان کو میرے اوپر نکاح کے لیے پیش نہ کیا کرو اب یہاں پر چلتے چلتے سب ختم کرنے سے پہلے حقیقی نسبی اولاد اور ربیبہ اولاد حضور کی چار بیٹیاں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار کی چاروں حقیقی بیٹیاں تھی سلبی بیٹیاں تھی ربیبہ بیٹیاں نہیں تھی اس پر اہل سنت اور اہل تشیعوں کی کتب موجود ہیں ثبوت کے لیے کہ یہ حضور کی حقیقی سلبی چاروں بیٹیاں ہیں تو اہل سنت آپ کی ساری اولاد کو چاروں بیٹیوں کو مانتے ہیں اور ربیبہ بیٹی ان کو قرآن نے پروردہ کو ربائب کا لفظ استعمال کیا ہے اور دوسری کے لیے بنات کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ ربیلال